اسلام علیکم دوستو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایلون مسک اور یو اے ای سپیس اجنسیز دوہزار پچاس تک مارس کو کولونائز کرنے کا پلان کر رہے ہیں لیکن کیا ریالیٹی میں اسے کولونائز کرنا پوسیبل ہے یا پھر نہیں پرس کریں کہ ایلون مسک لوگوں کو مارس پر لے جاتے ہیں لیکن کیا وہاں سروائیو کرنا پوسیبل ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں مارس ایک ایسا پلانٹ ہے جس کی ہوا میں ہم سانس نہیں لے سکتے یہاں تک کہ اس کے لو اٹموسفیرک پریشر کی وجہ سے مارس کے سرفیس پر ہم جل کر راک ہو جائیں گے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ایسا صرف اس لیے ہوگا کیونکہ مارس پر مگنیٹک فیلڈ موجود نہیں ہے جو ہمیں کاسمک ریڈیشن سے بچا سکے یہاں پر ایک سوال آتا ہے آخر سائنٹسٹ مارس کو کولونائز کرنے کا پلان کیوں کر رہے ہیں اور ایسی کون سی وجوہات ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مارس کو کولونائز کرنا بہت زیادہ خطرناک ہے ان تمام سوالوں کے جواب آپ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں تو ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے دوہزار بیس میں ایلون مسک نے ایک ملین لوگوں کو مارس پر لے کر جانے کی سٹیٹمنٹ میڈیا کے سامنے رکھی ایلون مسک کی اس سٹیٹمنٹ کے دیکھتے ہوئے یو اے ای سپیس اجنسی نے بھی اکیس سو سترہ تک چھ لاکھ لوگوں کے لیے مارشن سٹی بنانے کا مشن شروع کر دیا لیکن کیا یہ سچ میں پوسیبل ہے اس سے پہلے کہ آپ مارس پر اپنا گھر بنانے کا ایک چھوٹا سا خواب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ مارس پر اپنا گھر بنانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا سائنٹسٹ بتاتے ہیں مارس کا اٹموسفیرک پریشر بہت زیادہ لو ہے جس کی وجہ سے ہم اس پر قدم رکھتے ہی سانس نہیں لے پائیں گے اور پھٹ جائیں گے مارس کا اٹموسفیر زمین کے اٹموسفیر کا صرف اور صرف ایک پرسنٹ ہے اس میں نائنٹی سکس پرسنٹ کاربن ڈائیوکسائیڈ اور زیرو پرنٹ تھرٹین پرسنٹ آکسیجن ہے تین اٹموسفیر ہونے کی وجہ سے لنگز تک صرف ڈسٹ پارٹیکلز ہی پہنچیں گے جس کے وجہ سے لنگز ڈیمیج ہو جائیں گے مارس کا اٹموسفیرک پریشر چھ اشاریہ پانچ ایک آٹھ میلی بارڈز ہے یعنی کہ ہماری زمین سے زیرو اشاریہ چھ پرسنٹ کم ہے یہاں پر ہماری باڈی کا انٹرنل پریشر بڑھ جائے گا جس کے وجہ سے ہماری باڈی کھولنے لگے گی اور ہم پھٹ جائیں گے مارس کی سوئل میں کلورین پر کلوریٹ کی فارم میں موجود ہے جو ایسا ہامفل کمپاؤنڈ ہے کہ ہماری باڈی میں انٹر ہوتے ہی تھائرین کلینڈ کو تباہ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ہمیں گویٹر ڈیزیز سے لے کر کینسر جیسی بیماریاں لگ سکتے ہیں مارس پر موجود ہائی کلورین کی وجہ سے ہماری لنگز تباہ ہو جائیں گے سائنٹس کا کہنا ہے کہ موجودہ ٹیکنالوجی کے حساب سے ہم مارس کے اٹموسفر کو کبھی بھی سانس لینے کے قابل نہیں بنا سکتے کیونکہ گرین ہاؤس کیسز کے وجہ سے اس میں اتنا پوٹینشل نہیں ہے لیکن سانس تو ہم اس وقت لیں گے اگر ہم زندہ بچیں گے تو جیسے ہی ہم مارس پر قدم رکھیں گے تو ہماری باڈی پر زمین کے کمپیریزن میں پچاس کنا زیادہ کاسمک ریڈیشنز پڑھیں گی جس کے وجہ سے ہم موت کے موں میں چلے جائیں گے جیسے کہ آپ سب لوگ یہ جانتے ہی ہوں گے کہ سورج سے آنے والی سولر ریڈیشنز سے ہمیں زمین کی مگنیٹک فیلڈ بچاتی ہے لیکن مارس کی لوڈینسٹی اور میس کی وجہ سے اس کی انر کور تھنڈی ہو رہی ہے اگر انر کور ہی نہ ہوئی تو مگنیٹک فیلڈ بھی نہیں ہوگی جس کی وجہ سے کاسمک ریڈیشنز سیدھی مارس کی سرفیس پر آئیں گی جس کے وجہ سے وہاں پر رہنے والے لوگوں کو بیماریاں بڑھنے لگیں گی اور وہ مر جائیں گے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ان تمام پرابلمز کو حل کرنے کے لیے سائنٹسٹ دن رات ایک کر کے نیو ٹکنالوجی بنا رہے ہیں تاکہ وہ اسے مارس پر ایمپلیمنٹ کر سکے یہاں ایک سوال آتا ہے اتنی زیادہ ٹکنالوجی کو یوز کرنے کے لیے الیکٹریسٹی کہاں سے آئے گی یہاں پر آپ کے ذہن میں سولر انرجی آ رہی ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں سورت سے زیادہ دور ہونے کی وجہ سے مارس پر صرف 40% سولر پاور پہنچ پاتی ہے اور اس میں سے آدھی سے زیادہ انرجی ہم گلوبر ڈسٹ سٹروم کی وجہ سے یوز ہی نہیں کر سکیں گے جس کی وجہ سے جتنی بھی سولر انرجی پروڈیوز ہوگی وہ مارس کے صرف اور صرف 5% ایریا کے ہی کام آئے گی بس یہی وجہ ہے کہ سولر انرجی پر گزارہ کرنا ناممکن ہے مارس کے اٹموسفر کو مدے نظر رکھتے ہوئے نہ تو ہم اس پر ونڈ پاور یوز کر سکتے ہیں اور نہ ہی جیو تھرمل انرجی ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ میں سائنٹسٹ نیوکلئر انرجی کا یوز کریں لیکن اسے جنریٹ کرنے کے لیے جن ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کی ضررت ہوتی ہے وہ بھی مارس پر موجود نہیں ہے اگر ہم نیوکلئر فیول اور نیوکلئر ریکٹر کو زمین سے لے کر جائیں گی تو بہت زیادہ پیسہ لگے گا کیونکہ زمین پر ہر سال ایک نیوکلئر پاور پلانٹ ستائیس ہزار کیجی فریش فیول یوز کرتا ہے تو ذرا سوچئے مارس پر پورا بیس تیار کرنے میں کتنا فیول لگے گا فرض کریں کہ ہم نے اس پرابلم کو سالف کر لیا ہے لیکن ہم مارس کی گریوٹی کو کیسے کنٹرول کریں گے کیونکہ ایسٹرنوٹس کا کہنا ہے جو سائنٹس سپیس میں زیادہ عرصے کے لیے سٹیڈی کرنے کے لیے گئے تھے ان کی حالت مائیکرو گریوٹی کی وجہ سے بہت زیادہ قراب ہو چکی تھی مارس کی گریوٹی زمین کے مقابلے میں 38% ہے جس کا ڈائریکٹ اثر کارڈیو وسکولر میسکیو سکیلیٹل اور سینٹرل نروس سسٹم پر ہوگا اتنی زیادہ مصیبتوں کے باوجود سپیس اجنسز ہار نہیں مان رہی وہ ہمیں ایسے پلانٹ پر شفٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں جہاں دو وقت کا کھانا اور پانی ملنا بھی مشکل ہے کیونکہ پانی صرف پولز پر ہی موجود ہے لیکن یہاں پر رہنا ناممکن ہے اگر ہم یہاں پر چلے بھی گئے تو صرف ہمیں پانی ہی ملے گا کھانا بلکل بھی نہیں ملے گا کیونکہ مارس کے مٹی پلانٹس کو گروہ نہیں کر سکتی لیکن اگر سائنٹسٹ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے تو وہ اس کام میں آنے والی مشکلات کا حل پہلے سے ہی نکال لیتے ہیں لیکن ان کے سیلوشنز ہمارے لیے اور بھی پرابلمز کو کھڑا کر رہے ہیں سائنٹسٹ کے مطابق مارس پر جو ہاؤسز بنائے جائیں گے اس کی شیپ گول ہوگی جس کی وجہ سے ڈسٹ پارٹیکلز اور سولر ریڈیشنز انٹر ہو جائیں گی اس کے ساتھ ہی یہ گھر مٹی اور کارون ڈائیوکسائٹ سے کبر کیے جائیں گے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہاؤسز کے اندر ریڈیشنز نہیں جائیں گی اس میں صرف اور صرف کمی آئے گی جس کی وجہ سے ہیومنز کا لائف سپین انکریز ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ڈسٹ پارٹیکلز سے بچنے کے لیے سپیس سوٹ پہننا پڑے گا یعنی کہ مارس پر جتنے بھی لوگ رہیں گے وہ تمام سپیس سوٹ میں ہی رہیں گے اور ہاؤسز کے اندر جانے سے پہلے وہ اپنا سوٹ چینج کر لیں گے تاکہ آوٹر سوئل اندر نہ جا سکے فورٹ تیار کرنے کے لیے سائنٹس کا کہنا ہے کہ وہ وہاں پر موجود مٹی میں زمین کے مائکروبز اور ری سائیکل بیالوجیکل ویسٹ ڈالیں گے جس کے وجہ سے انفرٹل سوئل فرٹل سوئل میں چینج ہو جائے گی اس پروسس کو سپیڈ اپ کرنے کے لیے وہ ایکوپونک سسٹم کا استعمال کریں گے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں فیشز اور باقی ایکویٹی کریچرز کے ویسٹ کو ایسا فرٹی لائزر یوز کیا جائے گا جس کے وجہ سے سوئل کی فرٹیلٹی بڑھ جاتی ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں یہ صرف باتیں ہی نہیں ہیں ایلون مسک نے یہ بھی پلان کر لیا ہے کہ وہ مارس کے آربٹ میں ایک سیٹلائٹ پلیس کرے گا جس پر ایک بڑا سا ریفلیکٹر اٹیچ ہوگا اور ریفلیکٹر سن سے آنے والی سولر پاور کو مارس پر ریفلیکٹ کرے گا یہ پلان کتنا سکسیسفل ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا یہاں پر میں آپ کو بتا دوں آوٹر سپیس ٹیریٹی کے مطابق ہمیں مون اور باقی کے پلانٹس پر صرف ریسرچ کرنے کو پرمیشن تو ہے لیکن ہم ان پلانٹس کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر پرمیشن ہی نہیں ہے تو پھر ایلون مسک اور دوسری سپیس ایجنسیز کیا سوچ کر مارس کو کولونائز کرنے کا پلان کر رہی ہیں اور کیا فیوچر میں مارس کو کولونائز کرنے کی پرمیشن ملے گی یا پھر نہیں آپ کو کیا لگتا ہے نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی